اور آپ نے خیارت کا حضار کرتے ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد جناب محسن عبدی صاحب آپ کا تہدل سے مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس غور و فکر کرنے کے موضوع پر بلایا اور خودی اور شعور کے بارے میں مجھے اس سمینار میں بتاہ رہے ہیں میں مانے خصوصی بلایا آپ کا تہدل سے مشکور ہوں جناب چودری محسن مضمبر صاحب چنر سیکٹری نیسٹر ٹاؤن جناب ملک سگیر خوکر صاحب سینئر رہنماء پاکستان تحریک انصاف جناب چودری قاسم گجر صاحب سینئر رہنماء پاکستان تحریک انصاف عمر خان اور تمام میرے پی ٹی آئی کے دوست اور سٹوڈنٹس جو یہاں تشریف فرما ہے سب کو السلام علیکم میں سب سے پہلے تو موضوع کی طرف آؤں گا کیونکہ بہت مشکل موضوع ہے خودداری اور باشاور اور خوددار پاکستان اور باشاور پاکستان دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو بار بار ہمیں بتلایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ غور و فکر کریں اور غور و فکر کرنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں سوچیں اور اس کا شکر ادا کریں جب اللہ تعالیٰ نعمتوں کے بارے میں ذکر کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو نعمت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا اشرف المخلوقات کا جب ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کا جب ذکر ہو تو تمام انسان حیوان چرند پرند تمام مخلوقات اس میں شامل ہوتے ہیں اور جو سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے اس کو اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا ہے اور اس کو اشرف المخلوقات کا ایک سٹیٹس دیا ہے وہ کیوں کر دیا ہے کیونکہ ہماری تمام تر جو جبلتیں ہیں وہ اگر ان کو سٹڈی کیا جائے تو وہ تمام تر حیوانوں اور جانوروں سے کہیں بھی وہ مختلف نہیں ہیں جانور بھی خوراک کھاتا ہے وہ بھی اس کا ڈیجیسٹف سسٹم ویسے ہی ہے جیسے انسان کا ہے اس میں بھی وہی جبلتیں ہیں جو انسانوں میں ہیں اور وہ بھی بچے پیدا کرتا ہے انسان بھی بچے پیدا کرتا ہے لیکن اس پر پھر فرق جو آیا ہے جو انسان کو اشرف المخلوقات اللہ تعالیٰ نے علیدہ سے ڈکلیر کر دیا ہے وہ صرف اور صرف اس کے شعور کی بنیاد پر اس کی وہ حص جو اللہ تعالیٰ نے اس کو جانوروں سے علیدہ کر کے دی ہے وہ ہے اس کا شعور اور جیسے جیسے انسان اپنی اکل کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ذہن کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ضمیر کو زندہ کرتے ہوئے آگے آگے بڑھتا ہے ویسے ویسے وہ شعور کی منزلیں تیہ کرتا جاتا ہے اور اس کی کوئی ابھی تک کوئی یہ کہے کہ وہ شعور کی تمام تر منزلیں تیہ کر چکے ابھی تک کوئی انسان میرے نہیں خیال کی کر سکے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کائنات بہت وسیع ہے ابھی انسان جو ہے وہ متعلیہ کے سٹڈی کے اور ریسرچ کے وہ دور سے گزر رہا ہے اور شعور کی منزلیں تیہ کر رہا ہے اور جیسے جیسے انسان اپنی پرواز کو اونچا اڑاتا ہے ویسے ویسے اس کی شعور کی منزلیں جو تیہ ہوتی جاتی ہیں اس حلسلے میں آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے جو حکیم الامت ہیں حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال صاحب انہوں نے خودی پر اور خودداری پر اپنا تمام فلسفہ جو ہے وہ دیا ہے اور اگر اس کو کوئی بندہ پڑھ لے اور سمجھ لے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ساری منازل خودداری کی اور شعور کی وہ تیہ کر لیتا ہے پاکستان جو بنا وہ بھی ایک وار اور فکر کے بعد ایک شعور کی وجہ سے جہاں پر جہاں پر سب کانٹینٹ میں جو ظلم و زیادتیاں ہو رہی تھیں اور مسلمانوں کو تھرڈ ڈگری ٹریٹمنٹ دی جاتی تھی پہلے بریٹنز کے بعد پھر ہندووں کے بعد پھر وہ ایک جانور جیسا سلوک تھا بہرحال ہمارے جو فاؤنڈرز آف پاکستان ہیں انہوں نے لیدہ سے سٹیٹ کا پہلے لامہ اقبال نے خواب دیکھا پھر قائد عظم محمد علی جناہ نے وہ ایک پولٹیکل سٹرگل کے جریعے پاکستان کو مارز وجود میں آیا لیکن ابھی یہ سلسلہ رکا نہیں ابھی یہ سلسلہ جاری و ساری ہے پاکستان کی باگدور ایسے حکمرانوں کے پاس رہی ہے کہ جنہوں نے اس کے نوجوانوں کو تباہی کے علاوہ کچھ نہیں دیا سٹوڈنٹس کو بجائے کے اچھا فیوچر دینے کے انہوں نے ایسے ایسے کام کیے ہیں کہ جس سے ہمارا پاکستان کا جو سٹوڈنٹ ہے وہ جو شعور رکھتا ہے جو ذہن رکھتا ہے جو آگے بڑھنا چاہتا ہے وہ سسٹم ایسا کرپٹ کر دیا ہے کہ باشعور انسان بازوک انسان اور خوددار انسان اس کا سروائیو کرنا اس معاشرے میں وہ ناممکنات میں سے ہو گیا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سسٹم کرپٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کوئی انسان کوئی معاشرے کا وہ فرد جو اس کے سسٹم کی خلاف چلتا ہے تو یا تو وہ خود بچارہ تنظریوں کا شکار ہو جاتا ہے معاشرہ اس کو کل کر دیتا ہے اور ادارے ہمارے جو ہیں اس کو پروٹیکٹ نہیں کرتے حالانکہ پاکستان کا آئین جو ہے وہ ہمارے ہر شہری کے پروٹیکشن کی گرنٹی کرتا ہے لیکن یہاں پر جو حالات ہیں وہ بالکل انٹائرلی ڈیفرنٹ ہیں اس سلسلے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی شکل میں اللہ تعالی نے ہمیں ایسا انسان دیا ہے ایسا لیڈر دیا ہے جو کہ اس پورے سسٹم جو کرپٹ سسٹم ہے اس کے خلاف کھڑا ہو گیا اور جو غلامی کی بے شعوری کی اور بیزتی کی جو تمام کوششیں ہیں اس ملک کے نوجوانوں کے حوالے سے اس ملک کی آگے جو نسل آ رہی ہے اس کو غلامی کا توق پہنانے کی ایک دفعہ جو پھر سے کوشش کی جا رہی ہے اس کے خلاف عمران خان ایک سیسا پگلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑا ہو گیا اور وہ شعور جو کہ اس قوم کو آلڑی ہے جو اس قوم کے نوجوانوں کو سٹوڈنٹس کو آلڑی ہے وہ شعور کو ایک لیڈر کی ضرورت ہے اور اس کو آگے لے کر چلنے کے لیے ایک ایسے لیڈر کی ضرورت ہے جو کہ عمران جیسا ہو اور جو بیرونی قوتوں کو جو کہ پاکستان کو ٹویسٹ کر کے یہاں پر غلامی تھوپنا چاہتے ہیں ہمارے ذہن بند کرنا چاہتے ہیں ہمارے نوجوانوں کو شعور اور خودداری کی جو ایک نعمت اللہ نے دی ہے اس کو وہ ختم کر کے غلامی اور لا شعوری کے دور میں رکھنا چاہتے ہیں تو دوستو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو تاریخ کے لمحات گزر رہے ہیں یہ انتہائی اہم ہیں اور پاکستان اس وقت جو ہے وہ فیصلہ کن مراحل میں ابھی جو کوششیں کی جا رہی ہیں عمران خان کو جیسے کل الیکشن کمیشن نے ان کو نہل کیا ہے حالانکہ کوئی ایسی ان کے پاس اختیار نہیں ہے لیکن صرف اور صرف بیرونی قوتوں کی غلامی کروانے کے لیے یہ قوم اپنا کیوں سوچ رہی ہے یہ خودداری کی یہ ازاد خودمختار فورن پولیسی کے حوالے سے عمران خان ان کو بتلا رہے ہیں اور یہ انڈیپینڈنٹ ریسرچ کی طرف انڈیپینڈنٹ غور و فکر کی طرف اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ایک ان کا ان کی جو ایک ذہن جاتے ہیں کہ پیدا کرنے والا اللہ کی ذات ہے رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے عزت دینے والی اللہ کی ذات ہے زندگی دینے والی اللہ کی ذات ہے موت دینے والی اللہ کی ذات ہے تو یہ انسان کو جو قوتیں غلام بنانے کی کوشش کرتی ہیں کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہیں وہ اس کے خلاف اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے تو یہ اس کو کوشش کرتے ہیں اس کو یا مروا دیتے ہیں یا اس کو اس قسم کے کیسز میں الجھا دیتے ہیں کہ کیوں وہ ایسی جرت کر رہا ہے تو بارحال یہ ایک بین القوامی سازشیں جو ہیں یہ اس ملک کے ساتھ چلتی رہتی ہیں لیکن ہم مایوس نہیں ہیں ہم اس لیڈر کے ساتھ کھڑے ہیں جو ہماری اور آپ کی اور آنے والی نسلوں کی جنگ لات رہا ہے دو قسم کی غلامیاں ہوتی ہیں ایک فیزیکل اور ایک ذہنی فیزیکل غلامی سے تو جو کارہ ہمیں مل گیا وہ جو شعور قائد آزم محمد علی جنہ نے دیا اور جس کا خواب لاما اقبال نے جو خودداری کا سوچا تھا وہ ہمیں نائنٹین فورٹی سیون میں مل گیا لیکن جو قوت پاکستان کو شروع سے ڈسٹیبلائز کرنا چاہ رہی تھیں انہوں نے ہمیں ذہنی طور پر قید کر لی ہمارے شعور کو جو ہے انہوں نے ہمارے ضمیر ہمارے شعور اور ہماری خودداری کو انہوں نے یہ بڑی ریسرچ کے بعد یہ سوچا ہے کہ ان اس قوم کو کیسے مردہ رکھا جا سکتا ہے تو اس کی ان کو جو آنسر ملا وہ یہی ملا کہ ان کی خودداری کو مار دو ان کی ازادانہ سوچ کو ختم کر دو ان کو غور و فکر کرنے کی صلاحیت کو بند کر دو اور ان کو غلامی کے جو ایک ذہنی غلامی کے کنجے میں ان کو جکڑ دو تاکہ نہ یہ انڈیپینڈنٹ سوچ سکیں نہ یہ انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ اپنا ریسرچ کر سکیں اور نہ ہی ایز ایمین بینگ یہ آگے بڑھ سکیں تو یہ غلامانہ دور کے بعد یہ جو ذہنی غلام بنانے کی کوشش کی گئی اس سے ہمیں نکلنا ہے اور وہ کیسے نکلنا ہے وہ خودداری کے ذریعے نکلنا ہے وہ اپنے شعور کو اپنے ضمیر کو زندہ کر کے نکلنا ہے اور خودداری کا فلسفہ جو ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں مجھ سے علامہ اقبال کو آپ نے پڑا ہوگا جو شخص خودداری کے ڈگر پر چلتا ہے تو پھر خدا بندے سے خود پوچھتا ہے کہ بتا تیری رضا کیا ہے اللہ تعالیٰ اپنے پر توقل کرنے والوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا تو لہٰذا بجائے کہ ہم بیرونی قوتوں کو توقل بنائیں بیرانی قوتوں کو ہم خدا بنا کر آگے چلنے کی کوشش کر رہے تھے اس پر نہ ایز قوم ہم ترقی کر سکیں گے نہ ایز انسان ہم ترقی کر سکیں گے تو لہٰذا میں اپنی بات کو کنکلیوڈ کرتا ہوں کہ موضوع بہت بڑا ہے اس پر تو سارا دن ساری رات بولا جا سکتا ہے لیکن چونکہ آپ دوستوں کا وقت قیمتی ہے میں آخر میں یہی کہوں گا کہ یہ ایک بہت بڑا محسز ہے اگر ایک انسان کو شعور آ گیا ہے اگر اس کی خودداری اس کو خودداری کے ساتھ زندگی جینے کا ہنر آ گیا ہے تو وہ نہ صرف خود بدلے گا بلکہ وہ اپنے نسلوں کو اپنے ارد ارد معاشرے کو اور خود وہ ایک لیسن بنے گا لوگوں کے لیے کہ ہر بندہ اس کی مثال دے گا کہ فلان انڈویجول نے فلان قوم نے اپنی خودداری کے ذریعے اپنے شعور کے ذریعے انہوں نے ترقی کی ہے اور وہ ترقی کی منازلیں تیہ کی اور وہ آنے والے جو نسل انسانی ہے اس کے لیے مستفید ثابت ہوتے لہذا میں یہ سمجھتا ہوں بڑے پڑے لکھے ہمارے نوجوان یہاں تشریف فرما ہیں اور یہ فورم ایسا ہے کہ یہاں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بہت کچھ ڈلیور کر سکتے ہیں میں آخر میں پھر شکریہ دا کرتا ہوں جناب محسن عابدی صاحب کا انہوں نے اتنے زبردست موضوع پر مجھے گولنے کا موقع دیا اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم ایز قوم خودداری کے ساتھ اور شعور کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں گے اور جو تاغوتی قوتیں ہیں جو پاکستانی قوم کو غلام بنانا چاہتی ہیں وہ ہم شعور کے ذریعے خودداری کے ذریعے ان غلامی کے جو طوق ہیں ان سے ہم جان چھڑوالیں گے انشاءاللہ شکریہ